بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرا نام سجاد احمد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل فارمنگ ایکسپرٹ ناظرین شدید بارشوں کی وجہ سے کسانوں کا جو ہے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے جیسا کہ کپاس کی فصل میں بھی نقصان ہوا ہے اس کے بعد جو ہے دھان کی جو فصل ہے اس میں بھی اچھا خاصا جو ہے نقصان آیا ہے جہاں پر اس کی بھیجائی ہو رہی تھی یہ اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو ہے اس کی بھیجائی کا عمل جو ہے جاری تھا تو شدید بارشوں کی وجہ سے جو ہے یہ مکمل نہیں ہو پائی کیونکہ پانی اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ اس کے اندر لاب لگانا بہت مشکل ہو گیا ہے اور پانی جو ہے پودے کے اوپر سے گزر گیا ہے پودے کے اوپر سے پانی گزرنے کی وجہ سے جو ہے یہ جو ہے فصل جو ہے مر سکتی ہے اس کے بعد جو ہے پانی کو نکالنے کا عمل جو ہے کسانوں نے وہ بھی اپنا جاری رکھا ہوا ہے کوئی کسی طریقے سے نکال رہا ہے تو کوئی کسی طریقے سے کسی نے گنے کے کھیت میں پانی نکالا ہے تو کسی نے کھالوں کے اندر پانی نکالا ہے تاکہ اسے دوسری طرف جو ہے شفٹ کیا جا سکے جھٹے کی مدد سے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹریکٹر کی مدد سے جو ہے دھان کی فصل سے جو ہے پانی نکالا جا رہا ہے اس وقت کھالوں میں اور کھالے کی مدد سے جو ہے پانی آگے شفٹ کیا جا رہا ہے جہاں پر جو ہے کھالی زمینیں پڑی ہوئی ہیں یا کوئی ایسی فصل ہے جو ہے کہ اس پانی کو برداشت کر سکتی ہے جیسا کہ گنے کی فصل تو وہاں پر اس پانی کو نکالنے کا عمل جو ہے جاری ہے تو شدید بارشوں کی وجہ سے جو ہے ہماری فصلات کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کیجئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں کہ جتنی بارشیں ہو سکی ہیں وہ کافی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی جو ہے معافی عطا فرمائے اللہ سے ہم معافی مانگتے ہیں تو اس وقت آپ بارشوں کی حالت جو ہے دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کسان جو ہے بہت پریشان ہے خات کے کٹو لے کے یہاں پر جو ہے رکھے جا رہے ہیں تاکہ پانی کو روکا جا سکے تو حکومت پنجاب بھی اس بارے میں کچھ اقدامات کرے کسانوں کے لئے تاکہ جو یہ پانی ہے جو سیلاب ہے نہروں کو جو ہے پانی بند کر دیا جائے نہری پانی بھی جو ہے یہاں پر ٹوٹ کر آیا ہوا ہے اور بارشیں بھی بہت شدید ہو رہی ہیں یہاں پر اس وقت جنوبی پنجاب ظلہ مزفرگڑ میں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے ان بارشوں کی وجہ سے جس سے جو ہے کسان بہت پریشان ہے اپنے مدد آپ کے تحت جو ہے پانی کو روکا جا رہا ہے جو کہ بہت ہی خطرناک بارش ہوئی ہے اس کے میلی میٹر لگانا بھی بہت مشکل ہے کیونکہ اس بارش کا جو اگلا مرحلہ ہے وہ بھی بہت زیادہ خطرناک ہے آگے جو بتائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہماری فصلوں پر رحم فرمائے اور ہم پر بھی رحم فرمائے